تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید اس ٹیٹوریل میں ہم ایک ٹیکسٹ ایفیکٹ پر کام کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اس کی آٹلائن کو کس طرح سے مٹیلک ایفیکٹ دے سکتے ہیں اور اس میں پھر ہم شیڈوز کا کس طرح سے اس پر اپلائی کریں گے اس کے لیے ہم سب سے پہلے نئی فائل اوپن کرتے ہیں ہم دیفالٹ پورش اپسائج لے لیا ساتھ ایج بے پانچ انچ اس کو میکسیمیس کیا اور اس میں ہم وہ ٹیکسٹ لکھیں گے جس پر میں وہ فیکٹ اپلائی کرنا ہے کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ لیں اور اس میں ہم یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم کر لیتے ہیں اس کو انفولڈ کیا اور اس کو سنٹر لائن کر لیتے ہیں ٹیکسٹ کو کلپ کیا اور نیچے والی لیئر جو بیکگرونڈ کی تھی جس کے ساتھ میں نے اس کو لائن کرنا ہے اس کو سرٹ کیا اور اس کو ہم ہم نے اس کو سنٹر کر لیا اس کو سرٹ کیا اور اس کے بلینڈنگ اوپچنز اوپن کی اور یہاں سے ہم اس کو بیویل ان امبوز ڈیفالٹ شیٹنگ اس کی یہاں سے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو کلر اوپر لے اور ڈراب شیڈو ان کوکے کر دیا اور جو ہمارا بیویل ان امبوز ہے اس کو سرٹ کر کے یہاں ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو گلاس کنٹور ہے گلاس کنٹور شیڈنگ ورے پورشن میں اس کو اس ٹیم نن سلیکٹڈ ہے یعنی کوئی بھی افیکٹ اس کا اس ٹیم سلیکٹڈ نہیں ہے یہاں سے ہم نیچے والے لائن میں جو تیسر نمبر پر رہا رنگ ڈبل اس کو کلک کریں گے اور یہاں سے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان ار بیویل کی وجہ اس کو آوٹر بیویل آپ دیکھیں کہ جیسے آوٹر بیویل کیا اس کو اس کی آوٹر لائن میں میٹالک افیکٹ آ گیا اور بیچ میں اس کے جو کلر اوبر ایس سے ڈیفالٹ کلر تھا اب اپلائی ہو گیا اس کو ہم اوکی کریں گے یہ مالا افیکٹ تیار ہو گیا لیکن اس کو ہم مزید اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا جو شیڈ ہوئے ہم وہ بنائیں گے اس کے لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ اسی لیئر کی کوپی کر لیتے ہیں اور اس کو ہم کر لیتے ہیں جی اس پہ ہم کریں گے رائٹ کلک ریشٹریز لیئر اب یہ جو ٹیکس تھا یہ اپجیکٹ بن گیا اور اس کو ہم جائیں گے جی ایمیج ایڈیٹ ٹرانسفارم اور یہاں سے فلپ پرٹیکل پرٹیکل ہی وہ اس کے ساتھ چینج ہو گئی اس کو اب ہم نے ڈاؤن کرنا ہے اس لئے ہم سیلیکٹ رکھتے ہوئے اگر ہم ایرو کی سے ڈاؤن کریں تو وہ بڑی سلولی سلولی ہوتا ہے لیکن اگر ہم شیفٹ کی پرس رکھیں اور پھر ایرو کی پرس کریں تو وہ اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کو تھوڑا واپس کرنے کے لئے شیفٹ کی کو ریلیس کر کے یہ میرے خیال سے یہ ٹھیک رہے گا اور اس کو ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ جو نیچے والی سائیڈ ہے اس کو ہم ایڈیٹ ٹرانسفارم اور اس کو ہم کریں گے جی پرسپیکٹیب اس کو ہم نے آلٹ کی پریس کی اور نیچے والے کونے والے بٹن سے اس کو ہم نے اس کی سائیڈیں بار کی طرح پوش کی اور پہلے کلک چھوڑا ماؤس کا اور اس کے بعد آلٹ کی چھوڑی اور اس کو انٹر کر دیا اور اب یہ کریں گے کہ اس کی جو اپیسٹی ہے اس کو ہم کم کر لیتے ہیں جتنا آپ اس کو شیفٹ دینا چاہیں یہ میں نے ٹونٹی کیا میرے خال سے ٹھیک رہے گی اور اس میں ہم نے مزید کے کرنا ہے جی ہمارا کام ختم ہو گیا لیکن اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہیں تو بجائے کہ آپ ہر دفعہ مین ٹیکسٹ میں اس کے کلر اوورلے کو جا کے اس پہ کلک کریں اور اس کو چینج کریں اور وہاں بھی دیکھیں بھی کہ کلر چینج ہو رہا ہے دوسرا کلر چینج نہیں ہو رہا وہ جو شیڈو بارا تھا اس کو بھی آپ کو لرس کرنے پڑے گا اس کی بجائے ایک آسان طریقہ ہمارے پاس یہی پر ہم سب سے اوپر ایک نئی لیئر ایڈ کرتے ہیں اور اس میں ہم کوئی بھی کلر جو اس ٹیکسٹ کا اور شیڈو کا کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں میں جیس کلر اس میں ایڈ کر دیتا ہوں اس کو آلٹ ڈیلیٹ وہ پوری لیئر اس سے فیل ہو گئی اور یہ جو لیئر کا جو موڈز والا منیو تھا اس کو ہم نے اوپن کیا اور اس میں جو تھرڈ لاسٹ ہیو ہیو پر کلک کیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کا کلر جہاں سیلیکٹر تھا وہی اس کے اصل ٹیکسٹ میں بھی ایڈ ہو گیا اور وہی اس کے شیڈو پر بھی اپلائی ہو گیا کلر چینج کرنا چاہیں سمپلی یہاں پر اس لیئر کو سیلیکٹ کیا اور یہاں سے ہم کلر اس کا جو بھی چاہیں چینج کر لیں اس کو اکی کیا آلٹ ڈیلیٹ سے وہ اس میں کلر فیل ہو گیا اور وہی ان دونوں ریئرز پر ایٹرومیٹک نمودار ہو گیا اور اس طرح سے ہمارا یہ کام مکمل ہو گیا اب جو سیٹنگ تھی اس کو ہم چاہیں تو سٹائلز پلٹ میں جا کر جس طرح سے ہم دوسرے ٹوریلز بھی ہم نے اپنے جو افیکٹس تھی ان کو سیف کیا تھا اسی طرح سے آپ اس کو سیف کر کے آئندہ کسی ٹیکسٹ پر بھی اپلائی کرنے کے لیے محفوظ رکھ سکتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بچ سکے امید ہے کہ یہ چھوٹا سا ٹوٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا پھر ملتے ہیں